موسیقی 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 اب یہاں کنگ کو لڑائی مانا ہے ہمیں وہ میسیج دی دو ہمت ہے تو لے لو چلو آ جاؤ میرے ہاتھ میں چل رہے ہیں دو رہو ہمیں وہ میسیج دی دو یا وہ میسنجر سینگ دو رہے ہاتھ میں چلو دو رہے ہاتھ میں چلو زنشی نے چوکیا اسے اس کی قیمت چکا نہیں ہوگی وہ ابھی بہت بڑی قیمت آپ ٹھیک تو ہے شیفو تمہیں کیا نکتا ہے یہ سب تمہارے نکمے پن کا نتیجہ ہے اب وہ کو زنشی کو ڈھونڈ کر میرے بینا اس کی رکشہ کرنی پڑے گی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے مجھے بہت بھوک لگی تھی اتنا کافی نہیں ہے اپنا سامان باندھ لو زنگ اب جیٹ پیلس کو تمہاری سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیفو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مجھے نکال رہے ہیں میں بالکل صحیح کہا مجھے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیئے تھا اچھا تو میں آپ کو نکالتا ہوں اپنی زندگی سے مجھے منظور ہے ہی زندگی سے ہی زندگی سے ہی زندگے ہی زندگی سے بات اتنی بھی بری نہیں ہے کچھ بھی مت بولو اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے بڑا پالی کا ٹاور تم پر بھی تو گیٹ سکتا تھا تلکہ یہ اچھی شروعات ہو سکتی ہے ہمیشہ سے یہ ایک میسنجر کے ناتے کسی نے تمہاری قدر نہیں کی اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو آسمان چھو سکتے ہو سیچی بلکل تم جیسا ایک سمارٹ ہونہار کابل ڈک میں گوس ہوں تم بن سکتے ہو ایک کبھی یا ایک کارپنٹر یا ایک کنگ پو ماسٹر یا تمہیں سچ میں لکھائے میں کنگ پو ماسٹر بن سکتا ہوں کہنے کے لیے وہاں مطلب بلکل بن سکتے ہو ذرا خود کو دیکھو یہ شاندار فیزیک یہ اٹھلے بیٹھنے کا ڈھنگ تم تو کمال ہو ویسے اگر ایک موٹا بدصورت پینڈا ایک کنگ پو ماسٹر بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مطلب تم ذرا خود کو دیکھو کس نے عجیب دیکھتے ہو میں یہ کر کے دکھاؤں گا سب شیفو کو پتا چلے گا اچھا پلان ہے مجھے بڑھانا تم کر پایا نہیں ہے چلو ابھی مجھے جا کرو زنشی کو ڈھونڈا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم اگر مجھے کنگ پو ماسٹر بننا ہے تو شروعات ابھی سے کرنی ہوگی اور چکی ہے زنشی والے مسئلے میں میرا تھوڑا ہاتھ تھا پورا ہاتھ تھا مجھے میں مدد کرنی چاہیے تو چلو چلے اس بات ہی کنگ پو ماسٹر کو جب میں شاندار فیزیک کا حصہ بنوں گا تو میں بھی ان کی طرح جیٹ پیلے سٹاف پر راب جماؤں گا تمہیں پتا ہے مانٹس مجھے اپنے کپڑے دھولواتا ہے میں چاہیے کپے اونے دھو تھا ہوں ہمیں تو شاندار پاس کا نام بھی بنال لہ پڑے گا کیسے رہے گا جاندار چھے کتنا مزا آئے گا ہاں بہت تو ساتھی کنگ پو ماسٹر ہم زنشی کا پتھا کیسے لگائیں گے دیکھو ٹیموٹائے اور اس کی یدھا اس طرف گئے ہیں ہمیں کچھ گواہ دھونے ہوں گے کچھ یہ سوال پوچھنے ہوں گے جاند ان لوگوں نے انہیں دیکھاؤ جب میں ان سے پوچھتا کر لوگا تو وہ چپ چپ سارا سچ اگر دیں گے اب دیکھو کیسے بھگا رہا ہے دیکھ ان کا ہاتھ اونو زنگ زنگ نہیں کنگ پو ماسٹر زنگ آگیا ہے یہاں پر کون ہے تو پٹنا چاہتا ہے پٹے ہاں تو کنگ پو ماسٹر زنگ ہی میں بتا دیتا ہوں میرے پنک بہت اترلاک ہے اے اللہ گئے تو انتے نہیں باؤگے ایسی نہیں ہوشیاری ہاں ایسی بات کہوں مجھے تمہیں روکنا پڑے گا تم ہمارا وقت برباد کر رہے ہو کیا اسے ڈھونڈ رہے ہو وہ میری مام کا توفہ ہے اوہ ساری زنگ ہمیں بتا ہوں کیا تم نے یہاں چڑانی ادھاؤ کو دیکھا تھا ہاں وہ پورپ کے اور گئے ہیں ریکستان میں پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا مجھے نہیں پتا تم بتانا چاہوگے اے چلو بھی اب بس کرو میری وجہ سے سب برباد ہو جاتا مجھے لگا تھا میں کنکو مازدر مان سکتا ہوں وہ ایک مازدہ تھا نینی 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 تم اچھا لڑے نہیں بلکل نہیں میں نے سب بگاڑ دیا دیکھو مجھے پتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ تم پر ہاوی ہوئے اور تمہیں مارا اور تم ان سے لڑ نہیں پائے اور یہ سب ایسا لگا کیونکہ وہ تمہاری پہلی لڑائی تھی پر تم سچ میں بہت اچھا لڑے یاد ہے میں اس گنڈے کو مار پایا تھا کیونکہ تم نے اسے خود کو گھومانے دیا تھا سچ سچ میں بلکل تم نے تو کمال کر دیا کلاسک کمپو ماسٹر سٹائل سچ سچ میں بلکل تم کر رہے تھے اور وہ سب تم سے ڈر رہے تھے یہ تو سچ ہے تم نے ان کی ہوا نکال دی تم بس مجھے خوش کرنے کے لئے کہا رہے ہو ہے تو خوش بھی نہیں ہے کون ہے بیسٹ میں ہوں کون ہے بیسٹ میں ہوں تھانکس کو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلو زنگشی کو ڈھونڈ کر ان کی رکشہ کرتے ہیں دیکھو دیکھو تو تموپائی کے سپائی ہے اگر ہم دور سے ان کا پانچھا کریں گے تو ہم میں بس کہنا ہوں اس طرح پیچھے رہنے سے کوئی ہماری قدر نہیں کرتا جی موچہ آئی کہتے ہیں پیچھے کی سپائی بھی خاص ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بس ہمیں تسلی دینے کے لئے ایسا کہتے ہیں کونپو ماہ سے دینگ مجھے ہمیشہ سے ایک ڈک کو پیٹنا تھا میں گوز ہوں بسا دو زنشی کہا ہے اور کسی کو چھوٹنے ہی لگے گی وہ تو لگ جئی مجھے تو لگ جئی مجھے تو لگ کسی کشکر زنشی کہا ہے یغ شو شہر میں کچھ میل دور اس طرف hu Mode ہمیں ماسٹر واو یہ تو کمال ہو گیا لگتا ہے میری کنگفو ماسٹر کے ایک کو زیادہ ہی طاقت ہو رہا نہیں تمہیں کنگفو ماسٹر نہیں ہو تمہیں کوئی بھی ماسٹر نہیں ہو پر تم نے کہا تھا میں نے وہ سب کہا تھا بس تمہیں خوش کرنے کے لیے مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا تھا پر تمہیں وہ سب سیریسٹی نہیں لینا تھا اور تمہیں مجھے ایک بڑی چیتان کی جگہ نہیں پسانا تھا سمجھے تو تم نے جھوٹ کہا تھا میں بس تمہیں اچھا محسوس کروانا چاہتا تھا تم بس تم کنگفو اچھی طرح نہیں کر سکتے سچی ذرا بھی نہیں آو چلو اچھا ہوا جو بتا دیا کچھ بس کے لیے میں سوچ بہتا تھا کہ میں پوری طرح نکمان نہیں ہوں غلط پہ بھی تور کرنے کا شکریہ زینگ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا میں نے جو بھی کہا رکو زینگ 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 میں یہاں پسا ہوا ہوں تم نے اسے کہا جی وہ ایک اچھا کمپو ماسٹر بن سکتا ہے وہ رو رہا تھا اب بھی رو رہا ہے تو بہت اچھے میں بس مدد کرنا چاہتا تھا یہ مدد کرنا کیسے ہوا اسے سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اس سے جھوٹ بولنے سے معاملہ اور بگڑ گیا تم کون ہو میرے ڈیک تم اس کی مدد نہیں کر رہے تھے تمہیں اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی تو اسے چپ کرانے کے لئے تم نے جھوٹ بولا تم خود کو بہت اچھا سامنجھتے ہو پس تم صرف ایک مطلب ہی شوٹے کرنا ہو میں ایک اچھا بندہ ہوں ہاں دوست تم بہت ہی اچھے ہو زینگ خود کو کچھ کر بہت ہے اس سے پہلے اسے ڈھونڈنا ہوگا تو کیوں نہ ہم انتاک شریفیں کیا پائے بھائے میں کیوں کچھ کروں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ مدد کروں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا میں کسی کام کا نہیں ہوں یہ تو ایک جھیر فیلس یونیفارم ہے کیا شریفو نے تمہیں بیچا ہے کیا رکو کیا یہ یانگشو ہے کیا آپ دیکھے ہیں ہاں اور ہاں میں نے آپ کو ڈھونڈیا میں نے اس کو صحیح کیا میں نے اس کو صحیح کیا ہمیں یہاں پر نکل لاؤگا ابھی کیوں بات کیا ہے یہ گھوو رہے پکڑوں نے تو یہ بات ہے یہاں کھلے میں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے چانے دیجئے بکر مت کیجئے میں آپ کو اڑا کر لیں چلتا ہوں تم تو بس مجھے زیادہ وزن ہونے کا احساس کر آ رہے ہو سوری شاید ہمیں بھاگنا چاہیے شاید ہمیں بھاگنا چاہیے یہ سب میری گلتی ہے تم خود کو دوش مد دو میں شیفتت آپ کو میسیج لی جا رہا تھا میں نے لنچ بریک لیا اور ٹیمو چاہی نے مجھ سے وہ چھرا لیا دیکھو انہیں وہاں سے ایک ایک کر کے اندر آنا پڑے گا پھر تم ان سے آسانی سے لل پاؤ گے میں؟ آپ ان سے کیوں نہیں لڑ سکتے آپ تو جید سالس سے ہو اور تم بھی آپ آر میسیسک میسیجر ہوں مجھے تو لگا تھا تمہیں کنگ فو ماسٹر ہو ایک منٹ اگر آپ صرف ایک میسیجر ہیں تو پھر آپ نے جنگ کیسے روکی تھی میں نے وہ میسیج پہنچایا تھا جس سے ٹیمو ٹائی کا بلین چوپٹ ہو گیا تھا میں لڑ نہیں سکتا پر میں کافی ایسے تھپڑ مار لیتا ہوں تو پھر چلو ہم انہیں مل کر تھپڑ لگائیں دوست آپ سم اس کی جیمت چکا ہوگے اوپر دیکھو ایک گیا اور کافی باقی ہیں میں نے تمہیں نیراش کیا میں نے تمہیں نیراش کیا تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے جھوٹ کر کر تمہیں بہلایا مجھے ماف کر دینا کوئی بات نہیں تو ہم کیسے مدد کریں بس ان سب کو ایک طرف رکھتے جاؤ یہ یہاں جبا ہونے لگے ہیں بھائی اور کتنے باقی ہیں بس ایک اور بچا ہے زنشی اب تم نہیں بچ سکتے ملٹائی کے گھسے کے گھر سے پہلے تمہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا ٹھیک ہے ملٹائی کے گھر سے ٹکرانا ہوگا مجھے کچھ کرنا ہوگا فکر مت کروں ماسکر کو میں سمبھال لوں گا تمہارا وہ ڈکس دوستو ٹرپوک نکلا دیم اٹھائی ڈریگن باریر کو یہاں سے جانے دو تمہیں بدلہ تو مجھ سے لینا ہے دراصل مجھے تم دولوں سے نفر ہے میں بس ابھی اسے خدم جدے طور پر میں تمہیں بھی ٹکھانے نگا جوں گا میں نے تمہیں ہرا دیا ہے اپنے کمال کے میسینجر پنکھوں سے بہت اچھے زینگ پر تم نے یہاں اتنی جلدی کیسے لیا ہے ایک اچھا میسینجر کبھی اپنے راج نہیں بتاتا تو مجھے لگا زینگ ایک کنگفو ماسٹر ہے اور اسے میرے بارے میں بھی وہی لگا ناک سے چائے نکلی بلکل پرانے دینوں کی طرح ہے ایک منٹ میں نے تو چائے بی بھی نہیں آرسشیفو جانتا ہوں میں نے آپ کو Portugal کا پر راج کیا اور اس کیلئے معافی چاہتا ہوں پر میں یہاں ضروری کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قدر کریں تم صحیح ہو زینگ میں نے کبھی تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کے تم اتار ہو میں معافی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی پرانی نوکری واپس لے لو اگر تم چاہو تو شکریہ مجھے منظور ہے اور میں بھی آپ کو آپ کی پرانی جگہ واپس دیتا ہوں میری زندگی میں مجھے بھی منظور ہے بہت اچھے اب ذرا تم جلدی سے یہ چاہے یا جو بھی ہے ساف کر دو سوری ابھی لنچ بریک ہے لنچ بریک وہ مزا کر رہا تھا ہے نا نہیں شہی کیا بس کرو اب یہاں کنگ پو لڑا جمانہ ہے ہمیں وہ میسیج دی دو ہمت ہے تو لے لو چلو آ جاؤ میری ہاتھ مچل رہے ہیں دور رہاو ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے وہ میسیج یا وہ میسنجر ہمت ہے ہمت چاہ jotka ہمت ہے وہ ابھی بہت بڑی قیمت آپ ٹھیک تو ہے شیفو تمہیں کیا نکتا ہے یہ سب تمہارے نکمے پن کا نتیجہ ہے اب وہ کو زنشی کو ڈھونڈ کر میرے بینا اس کی رکشہ کرنی پڑے گی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے مجھے بہت بھوک لگی تھی اتنا کافی نہیں ہے اپنا سامان باندھ لو سنگ اب جیٹ پیلس کو تمہاری سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیفو آپ کو نہیں لکھتا کی آپ مجھے نکال رہے ہیں انہیں بالکل صحیح کہا مجھے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اچھا تو میں آپ کو نکالتا ہوں اپنی زندگی سے مجھے منظور ہے ہی ضرورت نہیں ہے چلو ابھی بات اتنی بھی بری نہیں ہے کچھ بھی مچ بولو اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے وہ بڑا پانی کا ٹاور تم پر بھی تو گیت سکتا تھا تلو ہی ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے ہمیشہ سے ہی ایک میسنجر کے نادے کسی نے تمہاری قدر نہیں کی اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو آسمان چھو سکتے ہو سیکسی بلکل تم جیسا ایک سمارٹ ہونہار کابل ڈک میں گوس ہوں تم بن سکتے ہو ایک کبھی یا ایک کارپینٹر یا ایک کمپو ماسٹر تمہیں سچ میں جاتا ہے میں ایک کمپو ماسٹر بن سکتا ہوں کہنے کے لیے وہاں مطلب بلکل بن سکتے ہو ذرا خود کو دیکھو یہ شاندار فیزیک یہ اٹھلے بیٹھنے کا ڈھنگ تم تو کمال ہو ویسے اگر ایک موٹا بچ سورت پینڈا ایک کمپو ماسٹر بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مطلب تم ذرا خود کو دیکھو کتنے عجیب دیکھتے ہو میں یہ کر کے دکھاؤں گا سب شیفو کو بتا چلے گا اچھا پلان ہے مجھے بتانا تم کر پایا نہیں ہے چلو ابھی مجھے جا کرو ذنشی کو ڈھونڈا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم اگر مجھے کمپو ماسٹر بننا ہے تو شروعات ابھی سے کرنی ہوگی اور چونکہ یہ ذنشی والے مسئلے میں میرا تھوڑا ہاتھ تھا پورا ہاتھ تھا مجھے اس میں مدد کرنی چاہیے تو چلو چلے اس باتھی کمپو ماسٹر دو جب میں شاندار پانچ کا حصہ بنوں گا تو میں بھی ان کی طرح جیک پیلس ساپ پر راب جماؤں گا مجھے اپنے کپڑے دھولواتا ہے میں چاہیے کپیوڑے دھوتا ہوں ہمیں تو شاندار پانچ کا نام بھی من اللہ پڑے گا کیسے رہے گا جاندار چھے کتنا مزا آئے گا ہاں بہت تو ساتھی کمپو ماسٹر ہم ذنشی کا پتھک کیسے لگائیں گے دیکھو ٹیموٹائے اور اس کی یدھا اس طرف گئے ہیں ہمیں کچھ گوا دھونے ہوں گے کچھ سوال پوچھنے ہوں گے جب میں ان سے پوچھتاش کر لوگا تو وہ چپ چپ سارا سچ اوگل دیں گے اب دیکھو کیسے بگارتا ہے زینگ ان کا ہار او نو زینگ زینگ نہیں کمپو ماسٹر زینگ آگیا ہے یہاں پر کون ہے جو پتنا چاہتا ہے پٹے ہاں تو کمپو ماسٹر زینگ ہی میں بتا دیتا ہوں میرے پنک بہت اطلاق ہے لگ جائے تو کچھ نہیں پاؤ گے اوہ اتنی ہوشیاری ہاں ایس بات کہوں مجھے تمہیں روکنا پڑے گا تم ہمارا وقت پر بات کر رہے ہو کیا اسے ڈھونڈ رہے ہو ہمارا وہ میری مانگتوفہ ہے اوہ سوری زینگ 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 ہاں وہ پورپ کے اور گئے ہیں رینکستان میں پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا مجھے نہیں پتا تم بتانا چاہوگے چلو بھی اب بس کرو میری وجہ سے سب مر مہد ہو جاتا مجھے لگاتا میں کنگ فو مالجر مان سکتا ہوں وہ ایک مہد ہاتا مینی 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 تم اچھا لڑے نہیں بلکل نہیں میں نے سب بگار دیا دیکھو مجھے پتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ تم پر ہاوی ہوئے اور تمہیں مارا اور تم ان سے لڑ نہیں پائے اور یہ سب ایسا لگا کیونکہ وہ تمہاری پہلی لڑائی تھی پر تم سچ میں بہت اچھا لڑے یاد ہے میں اس گنڈے کو مار پائے تھا کیونکہ تم نے اسے خود کو گھومانے دیا تھا سچ میں بلکل تم نے تو کمال کر دیا کلاسک کمپو ماسٹر سٹائل سچ میں بلکل تم کر رہے تھے اور وہ سب تم سے ڈر رہے تھے یہ تو سچ ہے تم نے ان کی ہوا نکال دی تم بس مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو ایسا خوش بھی نہیں ہے کون ہے بیسٹ میں ہوں کون ہے بیسٹ میں ہوں تھانک فو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلو زنگشی کو ڈھونڈ کر ان کی رکشہ کرتے ہیں دیکھو دیکھو تو ٹیموتائی کی سپاہی ہے اگر ہم دور سے ان کا پیچھا کریں گے تو ہم میں بس کہہ رہا ہوں اس طرح پیچھے رہنے سے کوئی ہماری قدر نہیں کرتا جیموتائی کہتے ہیں پیچھے کی سپاہی بھی خاص ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بس ہمیں تسلیح دینے کے لیے ایسا کہتے ہیں مجھے ہمیشہ سے ایک ڈک کو بیٹنا تھا میں گوز ہوں مسادو زنشی کہا ہے اور کسی کو چھوٹنے ہی لگے گی وہ تو لگ گئی مجھے تو لگ گئی گ میں گ کوئی سینگ زنشی کہا ہے ہاں یم شو شہر میں کچھ میل دور اس طرف ہم نے کر دیا دوست هم ہیں ماسٹر واو یہ تو کمال ہو گیا درہا مجھے دیکھو لگتا ہے میری کمپو ماسٹر کے ایک کو زیادہ ہی طاقت ہو رہا نہیں تمہیں کمپو ماسٹر نہیں ہو تم تو کوئی بھی ماسٹر نہیں ہو پر تم نے کہا تھا میں نے وہ سب کہا تھا بس تمہیں خوش کرنے کے لیے مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا تھا پر تمہیں وہ سب سیریسٹی نہیں لینا تھا اور تمہیں مجھے ایک بڑی چسان کی کی نہیں بتانا تھا سمجھے تو تم نے جھوٹ کہا تھا میں بس تمہیں اچھا محسوس کروانا چاہتا تھا تم بس تم کمپو اچھی طرح نہیں کر سکتے سچی ذرا بھی نہیں او چلو اچھا ہوا جو بتا دیا کچھ وقت کے لیے میں سوچ بیٹھا تھا کہ میں پوری طرح نہیں کمان نہیں ہوں جلت پیوی تور کرنے کے شکریہ جنگ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا میں نے جو بھی کہا رکو زینگ زینگ میں یہاں پھسا ہوا ہوں تم نے اسے کہا کہ وہ ایک اچھا کمپو ماسٹر بن سکتا ہے وہ رو رہا تھا اب بھی رو رہا ہے تو بہت اچھے میں بس مدد کرنا چاہتا تھا یہ مدد کرنا کیسے ہوا اسے سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اسے جھوٹ بولنے سے معاملہ اور بھی گڑ گیا تم کون ہو میرے ڈیک تم اس کی مدد نہیں کر رہے تھے تمہیں اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی تو اسے چپ کرانے کے لئے تم نے جھوٹ بولا تم خود کو بہت اچھا سامجھتے ہو پر تم صرف ایک مطلب ہی شوٹ کرنا ہو میں ایک اچھا بندہ ہوں یہاں دوست تم بہت ہی اچھے ہو زینگ خود کو کچھ کر بیٹھے اس سے پہلے اسے دھوننا ہوگا تو کیوں نہ ہم انتاک شریف کھلیں کیا پھائے بھائے میں کیوں کچھ کروں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ مدد کروں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تک کسی کام کا نہیں ہوں یہ تو ایک جیڑ پیلس یونیفارم ہے کیا شیفو نے تمہیں بیچا ہے کیا رکو کیا یہ یانگشو ہے کیا آپ دیکھے ہیں ہاں اور ہاں میں نے آپ کو ڈھونڈیا میں نے پیلس کو صحیح کیا میں نے کچھ صحیح کیا ہمیں یہاں سے نکل لاؤگا کیوں بات کیا ہے یہ گھوو رہے پکڑوں نے تو یہ بات ہے یہاں سکھلے میں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے چاہیے دیجئے فکر مت کیجئے میں آپ کو اڑا کر لیں چلتا ہوں تم تو بس مجھے زیادہ وزن ہونے کا احساس کرا رہے ہو سوری شاید ہمیں بھاگنا چاہیے سوری یہ سب میری کلتی ہے تم خود کو دوش مجھو میں شیفو ترس اپ کو میسج لی جا رہا تھا میں لنچ بریک لیا و سوری نمو چھو نمو چھو نمو چھو نمو چھو نمو چھو نمو چھو نمو چھونا لیا دیکھو انہیں وہاں سے ایک ایک کر کے اندر آنا پڑے گا پھر تم ان سے آسانی سے لڑ پاؤ گے میں آپ ان سے کیوں نہیں لڑ سکتے آپ تو جید سالس سے ہو اور تم بھی میں سکت میں سکتے ہوں مجھے تو لگا تھا تمہیں کنگ فو ماسٹر ہو ایک منٹ اگر آپ صرف ایک میسینجر ہیں تو پھر آپ نے جنگ کیسے روکی تھی میں نے وہ میسیج پہنچایا تھا جس سے ٹیمو ٹائی کا بلین چوپٹ ہو گیا تھا میں لرم نہیں سکتا پر میں کافی ایسے تھپڑ مار لیتا ہوں تو پھر چلو ہم انہیں مل کر تھپڑ لگائیں دوست اپ سم اس کی کی مچ چکاؤگی اوپر دیکھو ایک گیا اور کافی باقی ہیں میں نے تمہیں نیراش کیا میں نے تمہیں نیراش کیا تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے جھوٹ کہہ کر تمہیں بہلایا مجھے ماف کر دینا کوئی بات نہیں تو ہم کیسے مدد کریں بس ان سب کو ایک طرف رکھنے جاؤ یہ یہاں جبا ہونے لگے ہیں مجھے 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 بھئی اور کتنے باقی ہیں بس ایک اور بچا ہے زنشی اب تم نہیں بچ سکتے ہم اٹھائی کے گستے کے گھر سے پہلے تمہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا ٹھیک ہے بہت خواہ مجھے کچھ کرنا ہوگا بھرزینگ پھکر مت کروں ماسکر کو میں سنبھال لوں گا تمہارا وہ ڈکس دوستوں ٹرپوک نکلا ٹیم اٹھائی ڈریگن باریر کو یہاں سے جانے دو تمہیں بدلہ تو مجھ سے لینا ہے دراصل مجھے تم دونوں سے نفت ہے میں بس آبی اسے خدم جوڑے تو میں تمہیں بھی ٹکرانے لگا جوں گا ٹیم اٹھائی میں نے تمہیں ہلا گیا ہے اپنے کتماع کے میسینجر پنکوں سے بہت اچھے زینگ پر تم نے یہاں اتنی جلدی کیسے لیا ہے ایک بچھا میسینجر کبھی اپنے راج نہیں بتاتا تو مجھے لگا زینگ کے کنفو ماسکر ہے اور اسے میرے بارے میں بھی وہی لگا اوہو ناک سے چائے نکلی بلکل پرانے دنوں کی طرح ہے ایک منٹ میں نے تو چائے پی بھی نہیں آرسل شیفو جاتا ہوں میں نے آپ کو اٹنے راج کیا اور اس کے لئے معافی چاہتا ہوں پر میں یہاں ضروری کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قدر کریں تم صحیح ہو زینگ میں نے کبھی تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کے تم حق دار ہو میں معافی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی پرانی نوکری واپس لے لو اگر تم چاہو تو شکریہ مجھے منظور ہے اور میں بھی آپ وہاں کی پرانی جگہ واپس دیتا ہوں میری زندگی میں مجھے بھی منظور ہے بہت اچھے اب ضرور تم جلدی سے یہ چاہے یا جو بھی ہے ساف کر دو سوری ابھی لنچ بریک ہے لنچ بریک وہ مزاک کر رہا تھا ہے نا نہیں سب جیڑ پیلس میں کوئی تھا جو میرا ہمیشہ خیال رکھتا تھا ان کا نام تھا زنشی اور وہ میرے دوست تھے ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایک وہی تھے جو مجھے ہسا سکتے تھے کیا 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 آپ ہسے تھے ایک دن زنشی شہنشاہ کے لیے کام کرنے چلے گئے میں سانوں سے ان سے ملا نہیں ہوں پر ہم کانٹیکٹ میں ہیں کچھ وقت پہلے تموٹائے اور اس کے چڑان یودھا دیش پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے یار مجھے ایسا کرنے والوں سے سخت نفرت ہے زنشی کو ان کے ارادوں کی بھنک لگ گئی اور وہ ناکامیاب ہوئے تموٹائے نے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے تو ہم آپ کے دوست کی رکشہ کرنے والے ہیں کوئی بھی ان کے پاس آیا تو میں کر دوں گا پر پہلے ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا زنشی کہیں چھپ گئے ہیں وہ مجھے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہے کہ میسیج میں بھیجنے والے ہیں پر زینگ لیٹ ہے پھر سے ہمیشہ کی تر ہے چلے ابھی زینگ پوری کوشش کرتا ہے جو کافی نہیں ہوتی اس سے زیادہ بھروسے منتو وہ کرسی ہے چلو زینگ کو ڈھونڈتے ہیں نہ جانے اب اس نے خود کو کس مصیبت میں فسایا ہوگا آپ نے مسالہ نوڈلز بنانے بند کر دیئے مجھے وہ اچھے لگتے تھے تم زیادے نوڈلز کھاؤ گے وہ بھی دل سے سبجھے زینگ ہاں سشیفو میں بس آم صحیح پاس آ رہا میں ضروری میسیج لانے کے لیے تم راستے میں روگے کھانا کھانے کے لیے پر میں تو مسل ہوئی نہیں ہوگا تم جیسا بیکا نکمہ نکارہ بکواس خودگرد دماغ سے پیدل کام مکن پاگل بیوکوف یہ میرا لینگڈ پریک ہے میں آپ کے لیے بس کام کام اور کام کرتا ہوں میسیج لاتا ہوں مستاف کرتا ہوں آپ دہ پیرے کو مساج دیتا ہوں میں آپ کے بیکار سے میسیج کے ساتھ دو سو میل کے ساتھ سر ٹی کر کے آئے ہوں اور مجھے بس میری مسالہ نوڈلز کھا رہے کیا آپ مجھے اتنا بھی نہیں کانے دیں گے نہیں مجھے وہ میسیج چاہیے ابھی ریلاکس ارے وہ میرے پاس ہی ہے دیکھا اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آخر کا مجھے مل گیا اس پھدے زنشی کا ٹھیکانہ اب میرا بدلہ پورا ہوگا میرے ہوتے ہوئے بات کو آدھے میں کاٹنا غلط ہوتا ہے لیکن تم نے یہ اچھا ہی کیا بس کرو اب یہاں کنگپو لڑا ایمانا ہے آبے وہ میسیج دیتا ہمت ہے تو لے لو چلو آجاو میری ہاتھ مچل رہے ہیں جاہو آجاو آجاو دو رہا ہو آجاو 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 ہمیں چھنو وہ میسیج یا وہ میسیجر آجاو زین، وہاں سے ہجاؤ زین آجا شیفو زین شی نے چھوکیا اسے اس کی کیمت چکا نہیں ہوگی وہ ابھی بہت بڑی کیمت آپ کی تو ہے شیفو تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تمہارے نکمے پن کا نتیجہ ہے اب وہ کو زین شی کو ڈھونکا میرے بینا اس کی رکشہ کرنی پڑے گی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے مجھے بہت بھوک لگی تھی اتنا کافی نہیں ہے اپنا سامان باندھ لوں زین اب جیڈ پیلس کو تمہاری سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیفو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مجھے نکال رہے ہیں تم نے بلکل صحیح کہا مجھے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اچھا تو میں اچھا کو نکالتا ہوں اپنی صفائی کی سے مجھے منظور ہے ہی زینگ مجھے افسوس ہے چلو بھی بات اتنی بھی بری نہیں ہے کچھ بھی مت بولو اس سے بنا اور کیا ہو سکتا ہے وہ بڑا پانی کٹاور تم پر بھی تو گیر سکتا تھا دلکہ یہ اچھا شروعات ہو سکتی ہے ہمیشہ سے ہی ایک میسنجر کے نا دے کسی نے تمہاری قدر نہیں کی اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو آسمان چھو سکتے ہو سیکسی بلکل تم جیسا ایک سمارٹ ہونہار کابل ڈک میں گوس ہوں تم بن سکتے ہو ایک اوی یا ایک کارپینٹر یا ایک کنکو ماسٹر یا تمہیں سچ میں لکھائے میں کنکو ماسٹر بن سکتا ہوں کہنے کے لیے وہاں مطلب بلکل بن سکتے ہو ذرا خود کو دیکھو یہ شاندار فیزیک یہ اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ تم تو کمال ہو ویسے اگر ایک موٹا بچ سورت پینڈا ایک کنکو ماسٹر بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مطلب تم ذرا خود کو دیکھو اتنے عجیب دیکھتے ہو میں یہ کر کے دکھاؤں گا سب شیفو کو پتا چلے گا اچھا پلان ہے مجھے بتانا تم کر پائیا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہو تم اگر مجھے کنکو ماسٹر بننا ہے تو شنوات ابھی سے کرنی ہوگی اور چوکی یہ زنچی والے مسئلے میں میرا تھوڑا ہاتھ تھا پورا ہاتھ تھا مجھے میں مدد کرنی چاہیے تو چلو چلے ساتھی کنکو ماسٹر دو جب میں شاندار فیزیک کا حصہ بنوں گا تو میں بھی ان کی طرح جیت بالے ستافر راپ جماؤں گا تو میں پتا ہے مجھے مجھے اپنے کپڑے دھولواتا ہے ہاں بہت تو ساتھی کنکو ماسٹر ہم زنچی کا پتا کیسے لگائیں گے دیکھو ٹیموٹائے اور اس کی یدھا اس طرف گئے ہیں ہمیں کچھ گوا دھوننے ہوں گے کچھ یہ سوال پوچھنے ہوں گے جب ان لوگوں نے انہیں دیکھاؤ جب میں ان سے پوچھتاچ کرلوں گا تو وہ جب جب سارا سچ اوگل دیں گے اب دیکھو کیسے بھگاتا ہے دیکھ ان کا ہاتھ او نو زنگ زنگ نہیں کنکو ماسٹر زنگ آیا ہے یہاں پر کون ہے تو فٹنا چاہتا ہے پیٹے ہاں تو کنکو ماسٹر زنگ ہی میرے پانک بارس آتا لاغ ہے لگ گئے تو کنکو سایم آوگے او او ایسی دی ہوشیاری ہاں یا 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 او 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 بات کو ہوں مجھے تمہیں روکنا پڑے گا تم ہمارا وقت بربات کر لاؤ گا ایسے ڈھوڑ رہے ہو ہے وہ میری ماں کا توفہ ہے او سوری بہت ہوا ہمیں بتاؤ کیا تم نے یہاں چیڈان یودھاؤں کو دیکھا تھا ہاں وہ پورپ کے اور گئے ہیں ریگستان میں پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا مجھے نہیں پتا تم بتانا چاہوگے اے چلو بھی اب بس کرو میری وجہ سے سب مرمہد ہو جاتا مجھے لگا تھا میں کنپو مال سر مان سکتا ہوں وہ ایک مان سکتا نی 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 توم اچھا لڑے نہیں بلکل لئے میں نے سب بھگاڑ دیا دیکھو مجھے پتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ تم پر ہاوی ہوئے اور تمہیں مارا اور تم ان سے لڑ نہیں پائے اور یہ سب ایسا لگا کیونکہ وہ تمہاری پہلی لڑائی تھی پر تم سچ میں بہت اچھا لڑے یاد ہے میں اس گنڈے کو مار پایا تھا کیونکہ تم نے اسے خود کو گھومانے دیا تھا سچ سچ میں بلکل تم نے تو کمال کر دیا کلاسک کمپو ماستر سٹائل سچ میں بلکل تم کر رہے تھے بام اور وہ سب تم سے ڈر رہے تھے ہاں یہ تو سچ ہے تم نے ان کی ہوا نکال دی تم بس مجھے خوش کرنے کے لئے کہہ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کون ہے بیسٹ میں ہوں کون ہے بیسٹ میں ہوں تھانکس کو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلو زنگشی کو ڈھوڑ کر ان کی رکشہ کرتے ہیں دیکھو آہ تو تموتائی کی سپائی ہے اگر ہم ادور سے ان کا پیچھا کریں گے تو ہم آہ نو میں ہوں سب سے بیسٹ دینگ میں بس کہہ رہا ہوں اس طرح پیچھے رہنے سے کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تموتائی کہتے ہیں پیچھے کی سپائی بھی خاص ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بس ہمیں تسلی دینے کے لئے ایسا کہتے ہیں کونپو ماستر سٹائل مجھے ہمیشہ سے ایک ڈک کو بیٹنا تھا میں گوزو بتا دو زنشی کہا ہے اور کسی کو چھوٹ میں ہی لگے گی وہ تو لگ جائی آہ 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 دینشی کہا ہے؟ آہ 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 آ alkal آہ آہ نا سوال نا سوال واو ، دین Remove تم نے کہا۔ تم نے کہا تھا بس تمہارے لئے برا لگ رہا تھا اور تمہیں اس کوoli منزل strip نہیں نہیں ressar women تو تم نے جھوٹ کہا تھا میں بس تمہیں اچھا محسوس کروانا چاہتا تھا تم بس تم کمفو اچھی طرح نہیں کر سکتے سچ چید ذرا بھی نہیں آو چلو اچھا ہوا جب بتا دیا کچھ وقت کے لیے میں سوچ باتا تھا کہ میں پوری طرح نکمان نہیں ہوں جلت فائمی تور کرنے کا شکریہ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا میں نے جو بھی کہا رکو زینگ زینگ میں یہاں پسا ہوا ہوں تم نے اسے کہا کہ وہ ایک اچھا کمفو ماسٹر بن سکتا ہے وہ رو رہا تھا اب بھی رو رہا ہے تو بہت اچھے میں بس مدد کرنا چاہتا تھا یہ مدد کرنا کیسے ہوا اسے سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اس سے جھوٹ بولنے سے معاملہ اور بھی گڑ گیا تم کون ہو میرے ڈیک تم اس کی مدد نہیں کر رہے تھے تمہیں اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی تو اسے چپ کرانے چلے تم نے جھوٹ بولا تم کھٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہو پر تم صرف اس مطلب ہی چھوٹے پہنڈا ہو میں ایک اچھا بندہ ہوں ہاں دوست تم بہت ہی اچھے ہو ہم سنگ خود کو کچھ کر بیٹھے اس سے پہلے اسے ڈھونڈنا ہوگا تو کیوں نہ ہم انتاک شریخے لیں کیا فائدہ ہے میں کیوں کچھ کروں میں کچھ کمو ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ مدد کروں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا میں کسی کان کا نہیں ہوں یہ تو ایک جیر فیلس یونیفارم ہے کیا شیفو نے تمہیں بیچا ہے کیا رکھو کیا یہ جانگشو ہے کیا آپ دنچے ہیں ہاں اور ہاں میں نے آپ کو ڈھونڈیا میں نے اس کو صحیح کیا میں نے کچھ صحیح کیا ہمیں یہاں تر نکل رہا ہوگا ابھی کیوں بات کیا ہے یہ گھومو رہے پکڑوں نے تو یہ بات ہے کیا ہاں کھلے میں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے چانے دیجئے فکرمت کیجے میں آپ کو اڑا کر لیں جلتا ہوں تم تو بس مجھے زیادہ وزن ہونے کا احہات کرا رہے ہو سوری شاہد بس بھاگنا چاہیے آیر نواز پڑ لے آہ یہ سب میری گلتی ہے تم خود کو دوش ما دو میں شیفتہ تاب تا میسج لے جا رہا تھا میں نے لنچ بریک لیا اور تنڈ پڑ سا عینم اجم ورچو را لیا دیکھو انہیں وہاں سے ایک ایک کر کے اندر آنا پڑے گا پھر تم ان سے آسانی سے للا پاؤ گے میں؟ آپ ان سے کیوں نہیں للا سکتے آپ تو جید سالس سے ہو اور تم بھی میں سے دیکھ میں سے جان ہوں کوئی تو لگا تھا تمہیں کمکم آسکتے ہیں ایک منٹ اگر آپ صرف ایک میسینجر ہیں تو پھر آپ نے جنگ کیسے روکی تھی میں نے وہ میسیج پہنچایا تھا جس سے تینگو ٹائکا بلین چوپٹ ہو گیا تھا میں لرم نہیں سکتا پر میں چاپی ایسے تھپڑ مار لیتا ہوں تو پھر چلو ہم انہیں مل کر تھپڑ لگائیں دوست آپ سب اس کی جیمت چکا ہوگے اوپر دیکھو دیکھ گیا اور کافی باقی ہیں میں نے تمہیں نیراش کیا میں نے تمہیں نیراش کیا تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے جھوٹ کیا کر تمہیں بہلایا مجھے معاف کر دینا کوئی بات نہیں تو ہم کہتے مدد کریں مطا نہیں بس ان سب کو ایک طرف رکھتے جاؤ یہ یہاں جبا ہونے لگے ہیں کیتنے باقی ہیں بس ایک اور بچا ہے سنشی اب تم نہیں بچ سکتے تم جائی کے گھسے کے گھر سے پہلے تمہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا ٹھیک ہے مجھے کچھ کرنا ہوگا پرزینگ پکر مت کرو ماسٹر کو میں سمبھال لوں گا تمہارا وہ دکس دوستوں ٹرپوک نکلا ڈیموٹائی ڈریگن بارئیر کو یہاں سے جانے دو تمہیں بدلہ تو مجھ سے لینا ہے دراصل مجھے تم دونوں سے نفض ہے میں بس آبی اسے خدم کرتے طور پر میں تمہیں بھی تھیانے دکھا جوں ہاں ڈیموٹائی میں نے تمہیں خلا دیا ہے اپنے کمال کے میسینجر پنکھوں سے بہت اچھے زینگ پر تم نے یہاں اتنی جلدی کیسے لیا ہے ایک بچھا میسینجر کبھی اپنے راز نہیں بتاتا تو مجھے لگا زینگ کے کنگ فو ماسٹر ہے اور اسے میرے بارے میں بھی وہی لگا ناک سے چاہے نکلی بلکل پرانے دنوں کی طرح ہے ایک منٹ میں نے تو چاہے پی بھی نہیں آسٹر شیفو چاہتا ہوں میں نے آپ کو اٹنے راز کیا اور اس کے لئے معافی چاہتا ہوں پر میں یہاں ضروری کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قدر کریں تم صحیح ہو زینگ میں نے کبھی تمہیں وہ عصد نہیں دی جس کے تم اقتدار ہو میں معافی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی پرانی نوکری واپس لے لو اگر تم چاہو تو شکریہ مجھے منظور ہے اور میں بھی آپ کو آپ کی پرانی جگہ واپس دیتا ہوں میری زندگی میں مجھے بھی منظور ہے بہت اچھے اب ذرا تم جلدی سے یہ چاہے یا جو بھی ہے ساف کر دو سوری ابھی لنچ بریک ہے لنچ بریک وہ مزا کر رہا تھا ہے نا جب میں چھوٹا تھا تب جیڑ پیلس میں کوئی تھا جو میرا ہمیشہ خیال رکھتا تھا ان کا نام تھا زینشی اور وہ میرے دوست تھے ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایک وہی تھے جو مجھے ہسا سکتے تھے چاہے ہیں کہ کیا آپ ہستے تھے ایک دن زینشی شہنشاہ کے لیے کام کرنے چلے گئے میں سانوں سے ان سے ملا نہیں ہوں پر ہم کانٹیکٹ میں ہیں کچھ وقت پہلے تیموٹائے اور اس کے جیڈان یوتھا دیش پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے یار مجھے ایسا کرنے والوں سے سکت نفرت ہے زینشی کو ان کے ارادوں کی بھنک لگ گئی اور وہ ناکام جاب ہوئے تیموٹائے نے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے تو ہم آپ کے دوست کی رکشہ کرنے والے ہیں کوئی بھی ان کے پاس آیا تو میں کر دوں گا ہاں پر پہلے ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا زینشی کہیں چھپ گئے ہیں وہ مجھے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہے کہ میسیج میں بھیجنے والے ہیں پر زینگ لیٹ ہے پھر سے ہمیشہ کی طرح ہے چلے ابھی زینگ پوری کوشش کرتا ہے جو کافی نہیں ہوتی اس سے زیادہ بھروسے من تو وہ کرسی ہے کیا یہ کرسی ہے چلو زینگ کو ڈھونڈتے ہیں نہ جانے اب اس نے خود کو کس مصیبت میں فسایا ہوگا آپ نے مسالہ نیڈس بنانے بند کر دیئے مجھے بہت چھ لگتے تھے تم سادے نیڈس کھاؤ کے وہ بھی دلتے سمجھے زینگ مسارشی کو میں اس پاس آم چاہی پاس آ رہا اس کا ضروری میسیج لانے کے لیے تم راستے میں روگے کھانا کھانے کے لیے پر میں تو بس ہوئی نہیں ہوگا تم جیسا بیکار نکمہ نکارہ بکواس خودگرد دماغ سے پیدل کم عقل پاگل بیوکوف یہ میرا لینگڈ بریٹ ہے میں آپ کے لیے بس کام کام اور کام کرتا ہوں میسیج لاتا ہوں پشت ساف کرتا ہوں آپ کے پیرے کو مساج دیتا ہوں میں آپ کے بیکار سے میسیج کے ساتھ دو سو میلکر سفر ٹے کر کے آئے ہوں اور مجھے بس میری مسالہ نوڈلز کھا رہے کیا آپ مجھے اتنا بھی نہیں کرنے دیں گے نہیں مجھے وہ میسیج چاہیے بھی ریلیکس ارے وہ میرے پاس ہی ہے دیکھا اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آخر کا مجھے مل گیا اس پھدے زنشی کا ٹھیکانہ اب میرا پھدرہ پورا ہوگا میرے ہوتے ہوئے نہیں بات کو آدھے میں کاٹنا غلط ہوتا ہے لیکن تم نے یہ اچھا ہی کیا بس کرو اب یہ حکومپو لڑائی مانا ہے ہمیں وہ میسیج دی دو ہمت ہے تو لے لو چلو آ جاؤ میری ہاتھ مچل رہے ہیں دور رہو ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے وہ میسیج ہمت ہے ہمت ہے زنشی نے جو کیا اسے اس کی کیمت چکا نی ہوگی وہ ابھی بہت بڑی کیمت آپ ٹھیک تو ہے شیفو تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تمہارے نکمے پن کا نتیجہ ہے اب وہ کو زنشی کو ڈھونڈ کر میرے بینا اس کی رکشہ کرنی پڑے گی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے مجھے بہت بھوک لگی تھی اتنا کافی نہیں ہے اپنا سامان باندھ لو زنگ اب جیٹ پیلس کو تمہاری سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اوہ شیفو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مجھے نکال رہے ہیں تم نے بالکل صحیح کہا مجھے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیئے تھا اچھا تو میں آپ کو نکالتا ہوں اپنی زندگی سے مجھے منظور ہے ہی زندگی مجھے افسوس ہے کلو بھی بات اتنی بھی بری نہیں ہے کچھ بھی مت بولو اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے وہ بڑا پالی کا ٹاور تم پر بھی تو گیر سکتا تھا دلکھا یہ اچھی شروعات ہو سکتی ہے ہمیشہ سے ہی ایک میسنجر کے نادے کسی نے تمہاری قدر نہیں کی اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو آسمان چھو سکتے ہو سیچی بالکل تم جیسا ایک سمارٹ ہونہار کابل ڈک میں گوس ہوں تم بن سکتے ہو ایک کوی یا ایک کارپینٹر یا ایک کمپو ماسٹر تمہیں سچ میں لکھتا ہے میں کمپو ماسٹر بن سکتا ہوں آہ کہنے کے لیے وہ ہاں مطلب بلکل بن سکتے ہو ذرا خود کو دیکھو یہ شاندار فیزیک یہ اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ تم تو کمال ہو ویسے اگر ایک موٹا بدصورت پینڈا ایک کمپو ماسٹر بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مطلب تم ذرا خود کو دیکھو کتنے عجیب دکھتے ہو ہم میں یہ کر کے دکھاؤں گا تب شیفو کو پتا چلے گا اچھا پلان ہے مجھے بتالا تم کر پایا نہیں چلو ابھی مجھے چاہ کرو ذنشی کو ڈھونڈا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم اگر مجھے کمپو ماسٹر بننا ہے تو شروعات ابھی سے کرنی ہوگی اور چونکہ یہ ذنشی والے مسئلے میں میرا تھوڑا ہاتھ تھا پورا ہاتھ تھا مجھے اس میں مدد کرنی چاہیے تو چلو چلے ساتھی کمپو ماسٹر جو جب میں شاندار فیزیک کا حصہ بنوں گا تو میں بھی ان کی طرح جیٹ پیالس سٹاف پر راب جماؤں گا تو یہ پتہ ہے مینٹس مجھے اپنے کپڑے دھولواتا ہے میں چاہیے کپڑے انہیں دھوتا ہوں ہمیں تو شاندار فانس کا نام بھی مدل نہ پڑے گا کیسے رہے گا جاندار چھے کتنا مزا آئے گا ہاں بہت تو ساتھی کمپو ماسٹر ہم دنشی کا پتہ کیسے لگائیں گے دیکھو ٹیموٹائے اور اس کی یدھا اس طرف گئے ہیں ہمیں کچھ گواہ دھوننے ہوں گے کچھ یہ سوال پوچھنے ہوں گے جب ان لوگوں نے انہیں دیکھاؤ جب میں ان سے پوچھتاج کر لوگا تو وہ چپ چپ سارا سچ اگل دیں گے اب دیکھو کیسے سکارتا ہے دیکھ ان کا ہاتھ او نو زینگ زینگ نہیں کمپو ماسٹر زینگ آ گیا ہے یہاں پر کون ہے جو پٹنا چاہتا ہے پٹے ہاں تو کمپو ماسٹر زینگ ہی میں بتا دیتا ہوں میرے پنک بہت اثرلاک ہے اے الگ گئے تو انتہ نہیں پاؤ گے اے الگ گھو اے الگ گھو اے الگ گھو اتنی ہوشیاری ہاں واہ یا 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 اے الگ گھو اے الگ گھو ایک بات کہوں مجھے تمہیں روکنا پڑے گا تو میں ہمارا وقت پر بات کر رہا ہوں کیا ایسے دھونڈ رہے ہو اے الگ گھو وہ میری مام کا توفہ ہے اوہ ساری اے الگ گھو زینگ وہ پورا کیوں اور گئے ہیں رینگستان میں پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا مجھے نہیں پتا تم بتانا چاہوگے اے الگ گھو ایسے چلو بھی اب بس کرو میری وجہ سے سب برمہ دو جاتا مجھے لگاتا میں کمپو مالچر مان سکتا ہوں مجھے مان سکتا ہوں نینینی نینی نینینی توجہ دے نہیں بلکل نہیں منیں سب بگاڑ دیا دیکھو مجھے پتہ ہے تمہیں لگتا ہے وہ تم پر ہاوی ہوئے اور تمہیں مارا اور تم ان سے لڑ نہیں پائے اور یہ سب ایسا لگا کیونکہ وہ تمہاری پہلی لڑائی تھی پر تم سچ میں بہت اچھا لڑے یاد ہے میں اس گنڈے کو مار پایا تھا کیونکہ تم نے اسے خود کو گھومانے دیا تھا سچ میں بلکل تم نے تو کمال کر دیا کلاسیک کمپو ماسٹر سٹائل سچ میں بلکل تم کر رہے تھے اور وہ سب تم سے ڈر رہے تھے یہ تو سچ ہے تم نے ان کی ہوا نکال دی تم بس مجھے خوش کرنے کے لئے کہہ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کون ہے بیسٹ میں ہوں کون ہے بیسٹ میں ہوں تھانکس پو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلو زنگشی کو ڈھوٹا ان کی رکشہ کرتے ہیں مجھے خوش کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اس طرح پیچھے رہنے سے کوئی ہماری قدر نہیں کرتا جہ مجھے آئے کہتے ہیں پیچھے کی سپاہی بھی خاص ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بس ہمیں تسلی دینے کے لئے ایسا کہتے ہیں کمپو ماسٹر سٹائل مجھے ہمیشہ سے ایک ڈک کو بیٹنا تھا میں گوز ہوں بتا دو زنگشی کہا ہے اور کسی کو چھوٹنے ہی لگے گی وہ تو لگ گئی مجھے تو لگا زنچی کہاں ہے یمشو شہر میں کچھ میل دور اس طرف ہم نے کر دیا دوست ہم ہیں ماسٹر یا یا واو یہ تو کمال ہو گیا ذرا مجھے دیکھو لگتا ہے میری کنگفو ماسٹر کے ایک کو زیادہ ہی ساکتت ہو رہا ہے نہیں تمہیں کنگفو ماسٹر نہیں ہو تم تو کوئی بھی ماسٹر نہیں ہو پر تم نے کہا تھا میں نے وہ سب کہا تھا بس تمہیں خوش کرنے کے لیے مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا تھا پر تمہیں وہ سب سیریس لی نہیں لینا تھا اور تمہیں مجھے ایک بڑی چسٹان کی لیے نہیں بسانا تھا سمجھے تو تم نے جھوٹ کہا تھا میں میں بس تمہیں اچھا محسوس کروانا چاہتا تھا تم بس تم کنگفو اچھی طرح نہیں کر سکتے سچی ذرا بھی نہیں آو چلو اچھا ہوا جب بتا دیا کچھ وقت کے لیے میں سوچ بیٹھا تھا کہ میں پوری طرح نکمان نہیں ہوں جلت پیوی تور کرنے کا شکریہ جنگ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا میں نے جو بھی کہا رکو جنگ 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 میں یہاں پھسا ہوا ہوں تم نے اسے کہا کہ وہ ایک اچھا کنفو ماسٹر بن سکتا ہے وہ رو رہا تھا اب بھی رو رہا ہے تو بہت اچھے میں بس مدد کرنا چاہتا تھا یہ مدد کرنا کیسے ہوا اسے سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اس سے جھوٹ بولنے سے معاملہ اور بھی گڑ گیا تم کون ہو میرے ڈیب تم اس کی مدد نہیں کر رہے تھے تمہیں اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی تو اسے چپ کرانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تم خود کو بہت اچھا سمجھ رہو پر تم صرف ایک مطلب ہی شوٹے پیدا ہو میں ایک اچھا بندہ ہوں ہاں دوست تم بہت اچھے ہو جنگ خود کو کچھ کر بیٹھے اس سے پہلے اسے ڈھونڈنا ہوگا تو کیوں نہ ہم انتاک شریف ہلیں کیا پھائے بھائے میں کیوں کچھ کروں میں نے کموا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ مدد کروں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا میں کسی کام کا نہیں ہوں یہ تو ایک جیڑ پیلس یونیفارم ہے کیا شیفو نے تمہیں بھیجا ہے ہاں اور ہاں میں نے آپ کو ڈھونڈیا میں نے اس کو صحیح کیا میں نے اس کو صحیح کیا ہمیں یہاں سے مکرنا ہوگا ابھی کیوں بات کیا ہے یہ گھومو رہے پکڑوں نے تو یہ بات ہے یہاں کھلے میں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے چانے دیجے فکر مت کیجے میں آپ کو اڑا کر لیں چلتا ہوں تم تو بس مجھے زیادہ وزن ہونے کا احساس کرا رہے ہو ساری شاید میں بھاگنا چاہیے موسیقا اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہاتھ کو دوش مطلب میں سیبودھا کمیش پیش لیناتا ہی نے کھلا جمعی کیا اور سیمو چاہنے میں سیمو چورا لیا ای 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 حیرہ تو لو دیکھو انہیں وہاں سے ایک ایک کر کے اندر آنا پڑے گا پھر تم ان سے آسانی سے لڑ پاؤ گے میں؟ آپ ان سے کیوں نہیں لڑ سکتے آپ تو جیڈ پیالیس سے ہو اور تم بھی ہاں پر میں صرف ایک میسینجر ہوں مجھے تو لگا تھا تمہیں کنگ فو ماسٹر ہو ایک منٹ اگر آپ صرف ایک میسینجر ہیں تو پھر آپ نے جنگ کیسے روکی تھی میں نے وہ میسینج پہنچایا تھا جس سے ٹیمو ٹائی کا بلین چوپٹ ہو گیا تھا میں لڑا نہیں سکتا میں چاپی ایک چھپڑ مار لیتا ہوں تو پھر چلو ہم انہیں مل کر چھپڑ لگائیں دوست اب سم رسکی کیمت چکاو گے اوپر دیکھو دیکھ گیا اور کافی باقی ہیں آری میں نے تمہیں نیراش کیا پو میں نے تمہیں نیراش کیا تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے جھوٹ کہہ کر تمہیں بہلایا مجھے ماف کر دینا کوئی بات نہیں تو ہم کیسے مدد کریں بس ان سب کو ایک طرف رکھتے جاؤ یہ یہاں جباں ہونے لگے ہیں دیکھا لیکن بھائی اور کتنے باقی ہے بس ایک اور بچا ہے سنشی اب تم نہیں بچ سکتے ہم اٹھائی کے گسے کے گہتے پہلے تمہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا ٹھیک ہے مجھ سے ٹکرانا ہوگا مجھے کچھ کرنا ہوگا بھرزینگ بکرمات کرو ماسکسو میں سنبھال لوں گا ٹھیک ہے 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 موسیقا موسیقا مینے سو میں حرا کیا ہے اپنے کمال کی میسینجر پنکو سے موسیقا 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 جاتا ہوں میں نے آپ کو اٹھنے راش کیا اور اس کے لئے معافی چاہتا ہوں پر میں یہاں ضروری کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قدر کریں تم صحیح ہو سینگ میں نے کبھی تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کے تم اگتار ہو میں معافی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی پرانی نوکری واپس لیلو شکریہ مجھے منظور ہے اور میں بھی آپ کو آپ کی پرانی جگہ واپس دیتا ہوں میری زندگی میں مجھے بھی منظور ہے بہت اچھے اب ذرا تم جلدی سے یہ چاہے یا جو بھی ہے ساف کر دو سوری ابھی لنچ بریک ہے لنچ بریک وہ مزا کر رہا تھا ہمیں نہیں ہمیں نہیں